دوستو آج 29 تاریخ ہے اکٹوبر کی اور صبح ہو رکھا ہے ایڈمنٹن میں سوہ دس بجی ہوئے ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پاکستان سے حبیبو ریمان جڑے ہوئے ہیں پاکستان سے کون سے شہر سے حبیب آپ جی سر میں کراچی سے کراچی سے کافی کال ساتھی ہے میرے کو کراچی میں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایک سرگرمیاں ہیں جانکہ بہت لوگ نکلنا چاہتے ہیں وہاں پر کیانڈا کی طرف سر بس یہی سمجھو حالات ایسے چل رہے ہیں ظاہر سی بات ہے سر چلیے انشاءاللہ آپ بھی باہر جائیں گے آپ بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہے پیشہ کیا ہے آپ کا جاپ گھرا کیا ہے کیا ہے پیچھے کوئی دوائیاں دکھائی پڑ رہی ہیں آپ دوائی کی دکان میں لگ رہے ہیں کہیں پڑ رہے ہیں جی جی میں میڈیکل فارمیسی میں ہی بیٹھا ہوں سر آپ کی کیا کوالیفیکیشن آپ بھی فارمیسیسٹ ہیں کیا ہے آپ نے کیا بڑھائے میں بی قوم کر چکا ہوں سر سو سر کہنے کا مطلب یہ کہ کچھ دن پہلے میں انسٹاگرام پہ ویسی چیٹ کر رہا تھا تو سر آباز آ رہی ہے آپ کو سر بلکل آباز آ رہی ہے سر بھول گرہ رہی ہے بولیں آپ تو انسٹاگرام پہ میں لگا ہوا تھا پھر کینیڈا کا یہ اپلائی ویزے کا کچھ لنک آیا تو اس کے دوریے پھر جو کنسلٹن تھے ان کے کچھ نمبر تھے پھر میں نے ٹیکس کر دیئے تھے جو ان کا ایک سی ایو تھا سر اس کو میں نے میسیج کر دیا تھا ریان انڈرسن کے نام کا تو انہوں نے مجھے بات تھوڑا سا رکھے 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 تھوڑا سا چال دھیرے تھوڑا سا دھیرے آپ نے آپ نے جاب دیکھی کہاں پر انسٹاگرام میں جی 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 سر انسٹاگرام انسٹاگرام میں تو لوگ دوستی کے لیے ایسے ایسے تصویریں بھیجتے ہیں یا وہاں پر جاب کھاپ سے نگر لگی ہیں سر آئے تھے کچھ ایڈ آئے تھے کچھ ایڈ آئے تھے یہ جو میں کچھ آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں شہر آپ کو میں دکھاتا ہوں اس میں کوئی آپ نے بھیجا ہوا ہے آئی سی سی آر سی لیڈی پاک کچھ لکھا ہوا ہے سر یہ مجھے میل آئے تھا کچھ کوڈ تھا وہ اوپن کرنے کے بعد یہ مجھے سامنے یہ آیا پھر ان کا کچھ پروسس چل رہا تھا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس جو بھی کچھ دو تین آپ نے کچھ کاغذ بھیجے ہیں ایک تو یہ والا ہے اور یہ والا ہے یہ کیا ہے ایک سیکنڈ یہ واتس اپ پہ آپ لوگ کی باتیں چل رہی ہیں جی جی بلکل سر سکتو درائی دارکمنٹ یہ والا جو ڈاکمنٹ ہے یہ سب یہ کیا ہے جو آپ دیکھ رہا ہے سکرین پہ آپ کو کچھ جی جی بلکل اچھا اور یہ آئی سی سی آر ای سی آ سمتنگ رائن پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جوب کس چیز کی دے رہے ہیں آپ کو سر یہ مجھے کوئی انڈسٹری ٹیکسٹائل کی کوئی کمپنی ہے سر کیلوٹ میں ویلوٹ میں سر سوری سر تو ایز دا سپروائزر کے لیے سر پر آپ کا کوئی تجربہ تو ہے نہیں ایسا کوئی ٹیکسٹائل میں کام کرنے کا آپ کو سپروائزر کیسے جو وہ بنا رہے ہیں آپ کو سیدھے سیدھے یہاں سے فلائٹ کراچی سے اور کے سیدھے جا کے سپروائزر کٹ لگ جانا ہے ایسا کیسا ہے یہ تو ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ آپ کو ایز دا سپروائزر دارک میں لگاؤں گا وہاں یہ تو ان کی بات تھی سر نی نی وہ تو وہ تو وہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے پوچھا آپ سے کہ how much fee to آپ نے لکھا he is one of my agents he works at embassy at Islamabad یہ کس نے کہا ہے سر انہوں نے کہا تھا کہ ایک agent ان کو آپ نے پیسے دینے ہوں گے تقریبا 500 ڈالر اور یہ لازمی دینے ان کا نام بھیجا تھا بینک اکاونٹ وغیرہ انہوں نے سینڈ کروایا پہ تو ان سے ملے آپ سب یہ بندے کہاں رہے ہیں یہ کہاں رہنا ہے پاکستان میں نہیں سر میں ان سے نہیں ملو میں نے ان سے پوچھے تھا کہ آپ مجھے ان کا کوئی کانٹیک وغیرہ کوئی دے دے تاکہ میں ان سے رابطہ کرلوں تو انہوں نے بلکل ایسا کہہ دیئے کہ بس آپ پہ فکر رہو ہو جائے گا ٹینشن نہیں لو ٹرسٹ میں یہی تو باتیں ہیں جب دنیا میں ایکچولی ٹرسٹ نہیں ہوتا جس انسان پر بھروسہ ہوتا ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ٹرسٹ کرو یا ٹرسٹ نہیں کرو یا ٹرسٹ می کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بیرا لینو نے آپ سے کہا کہ پانچ سو ڈالر آپ دے انہیں سے ایٹی ٹو تھاؤسن پاکستان روپیز بنتے ہیں کافی جار رو بھنگے تو آپ آپ سوچ رہے ہو کہ پیسے دے کے نہ دے کیا سوچ رہا ہے کیا آرمن میں چل رہا ہے آپ کے سر اسی وجہ سے سر آپ سے رابطے کرنے کے لئے میں بیٹا ہوا تھا صبح سے میں انتظار ہی کر رہا تھا سر او مائی گاڈ اچھا صبح سے انتظار کر رہا ہوا ہمیں سے بات کرنے کے لئے اس بارے میں جی جی سر واتس اپ پہ بھی میں نے کچھ ٹیکس کیے تھے آپ کو لیکن کوئی رسپونس نہیں ملا سر جی رسپونس کرنے میں تھوڑا سا صبر اگر آپ نے رکھا ہے اور دیکھو آپ کو صبر کا آپ کو معافظہ مل گیا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے باقی یہ سب جو ہے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا نام لیا آپ نے یہ آئی سی سی آر سی ایجنٹ کوئی ہے نہیں ہے آپ پر کوئی کنسلٹن ایسا نام کا کوئی ہے نہیں کینیڈا میں پہلی بات ایسا لائسنس شدہ کوئی کنسلٹن ہے نہیں اور دوسرا یہ جو پانسر ڈالر مانگ رہے ہیں کس چیز کے مانگ رہے ہیں یہ جاب وارا تو نہ کوئی جاب آفر ہے نہ کوئی ایلم آئیے ہے اور جو جو انسان ہے دینے والے وہی نکلی ہیں تو جاب اصلی کہاں سے آئے گا میں تو چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو جس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو ان کو جا کے آپ فیس ٹو فیس ملو بھائی بتاؤ کہ کیا اصلی کہانی ہے وہ بتائیں گے کون ہے وہ لوگ باقی یہ سب سب نکلی ہے بھدر اچھے سر میں نے جو ایک وزیٹنگ کارڈ ان کا بیجا تھا ریان رینڈرسن کا سر کنسلٹنٹ ہے وہ ہاں اوکے میں دیکھ لیتا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہ کیا ہے بھول کے دیکھتا ہوں تھوڑا سا کیا ہے تھوڑا سا ڈاکمنٹ بہت بھیج دیا آپ نے ہاں یہ میں دیکھنا ہوں یہ جو ہے نا سکریم پہ آلا ہے کچھ جی 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 سر یہ انہوں نے مجھے سینڈ کروا دیئے تھی یہ کارڈ ان کا بڑا ہوتا بول رہے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں چیک کہاں سے کریں یہ چیک کہاں سے یہ نکلی ہے یہ یہ کارڈ بھی نکلی ہے اور یہ فون نمبر تو آج کل کہیں سے کہیں آپ یوٹیوب پہ کہیں نہ کہیں سے نکلی گوگل پہ بنا سکتے ہیں فون نمبر یہ ساتھ میں یہ بزنس کارڈ کے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا چپکایا ہوا ہے یہ بغل پر آئی دی ہے پاکستانی نائی سی کارڈ ہے سر یہ آئی ڈی کارڈ ہے پاکستانی یہ کہہ رہا تھا کس کے نام یہ ہے کسی کا یہ بھی کسی کو جو ہے نا کر رہتے لوگ آپ کا جو یہ شخص ہیں ریان انڈرسن ان کا میں سکرین پہ بڑا بڑا کر دیتا ہوں جیسے کہ لوگ پاکستان کے لوگ اس سے سمل جائیں اور ان کو پتہ لگ جائے کہ بھی اس نام کا کوئی دوبارہ کوئی اگر میسیج آئے گا تو تھوڑا سا خوشیار ہو جائیں آپ تو یہ ریان انڈرسن جن کا بھی نام ہے ان سے آپ سے ڈریکلی کوئی بات ہوئی ہے کہ نہیں نہیں سر بس اسی طرح واتس اپ پہ سرچیٹ ہی ہوتے رہی یار میرے کوئی آپ سمجھ نہیں آتا کہ اتنے زندگی کے اہم مسئلے ہیں کوئی شادی کر رہا ہے آن لائن کوئی جاب لے رہا ہے آن لائن کوئی کوئی لون لے رہا ہے آن لائن ہر چیز آن لائن ہی آن لائن آن لائن آن لائن چل رہی ہے کہ بھئی سامنے کوئی انسان ہے نہیں اور آن لائن ہی سب وہ اپنے بتا رہے ہیں کہ یہ چیک کر لو چیک کر لو جبکی ہے نقلی آمن آف کوس دیا ایکسپیکٹنگ کہ آپ چیک نہیں کروگے اور تب ہی آپ نے میرے کو کال کیا اگر آپ چیک نہیں کرتے اگر آپ چیک کرنے کی آپ کے پاس کوئی اس طرح کوئی کچھ انسان نہیں ہوتا تو ڈیفنیٹلی کوئی نہ کوئی کلائنٹ وہ پانسٹ ڈالر دے دیتے ہونے ہے کی نہیں بلکل بلکل سر کوئی شک نہیں اس میں تو اسی کے انتدار میں تو میں نے یہی سوچ رہا تھا کہ چلے آپ سے میں رابطہ کر کے آپ جو بھی مشورت ہوگے تو انشاءاللہ بہتری ہوگا کیونکہ آپ کے کافی ویڈیو کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کافی وقت سے جنہیں اچھا اچھی بات ہے آپ یہ بتائیں کہ چلیے اس میں تو کچھ نکلا نہیں یہ سب بیکار ہو گیا اس میں تو کچھ نکلا نہیں آپ بتائیں کہ کراچی میں کیا حال ہے کیا چکر ہے سارا وہاں پر کیا صورتحال ہے سر بس نورملی چل رہے حالات موسم تھوڑا گزارہ موسم کا یعنی دلکل نومبر چل رہے گرمی ابھی بھی گرمی کافی گرمی چل رہے ہیں میرے ایک یہاں پر جہاں پر میں کینیڈا میں ہوں میرے پاس جہاں پر میں ایک پہلے کام کرتا تھا کافی سال پہلے اب تو میرے کو اس کام وہاں پر چھوڑے کافی ٹائم ہو گیا اس پین مور دین شاید گیارہ بارہ دس سال تو ہو گئے ہوں گے وہاں اس کام میں کام کرتا میرے ساتھ ایک جناب کام کرتے تھے ان کا میں نام نہیں لوں گا یہاں پر اگر وہ دیکھ رہے وہ بھی شاید پاکستان کے تھے اور ہو نہ ہو شاید کراچی کئی تھے تو وہ ایک بار وہ میرے کو یاد ہے چھٹی پہ گئے تھے پاکستان وہاں سے میرے لیے ہمارے سب کی لیے لائے تو اس کو دبا کھولا مٹھائی تھی اس میں تھا کراچی حلوہ کراچی حلوہ کراچی حلوہ there was some different name کوئی اور نام تھا اس کا پتہ نہیں کیا نہ looks like کراچی ملتانی رہا ہے اور میں دلی میں کئی دکانیں ہیں مٹھائیوں کی جہاں بیشتی ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے بورٹ کراچی حلوہ پتہ نہیں اصلی کراچی حلوہ وہ ہے ملتانی حلوہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اصلی ہے اصلی کونسا لیکن جو یہ پاکستان سے لائے تھے اس کا جو میں نے کھایا تھوڑا سا ٹیس کیا اس کا سواد میرے موں میں کم سے کم ایک مہینے چلتا رہا اس کا سواد میں نے اسے کہا بھائی آپ دوبارہ کب جاؤ گے آپ دوبارہ کب جاؤ گے بھائی دوبارہ لے کر آو اگر میرا کام ہو گئے تو میں یہ آجاؤں گا سر آپ کے بعد آرے چل کوئی باتی thank you very much for even saying this کہ پر وہ بہت بہت ہی اندہ قسم کا وہ حلوہ تھا اور کیا تھا اس کے اندر کیا میوہ ڈالا ہوا تھا کیا دیسے کیوں ڈالا ہوا تھا اس میں I cannot understand I cannot remember کیا ڈالا تھا پر وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ پورے دوسری دنیا سے دوسرے جہاں سے کچھ کھانے کی جائی ہے in fact it was but it was you know just beyond my imagination کہ ایسے بھی بھائی ہو سکتی ہے اور ایسا حلوہ تو میں نے کبھی دلی مکھایا نہیں of course میں دلیوالوں کے پرائی نہیں کر رہا ہوں لیکن I did not get that same quality وہاں کے بھی تو بڑے سپردس بڑے بڑے امپورٹی ہاں جاں جی وہ کیا ہے کہ دوسرے دوسرے ایک you know دوسری جگہ کی کچھ چیز ہوتی ہے خاص ہمیں کیونکہ ہمیں ہم نے کبھی ٹوائی نہیں کی ہوتی تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے and it's look like good but وہ جو حلوہ تھا وہ قابل تعریف ہے اس کی تعریف کرنی بنتی ہے جتنی بھی کریں کم ہے thank you sir thank you sir پیسے مانگتے ہیں ان کے سارے ان کے سارے کسی پچھے سہار ڈالر کسی سے چالی ہزار ڈالر کسی سے پجا ہزار ڈالر سارے وہ پیسے مانگتے ہیں اور پیسے مانگنے کے بعد بھی پہلی بات وہ گیر قانونی ہے پیسے دے کر جاب لینا اور دوسرے بات پھر وہ جاب اصلی میں جاب نکلے گی بھی نہیں ہے اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے so اس کے چکر میں مت رہو آپ بی قوم نے آکی ہے عمر کتنی ہے آپ کی سر پھینٹی نائن پھینٹی نائن ہے بی قوم آپ نے کت سال ہوگے کرے گئے سار سال تو کافی ہوگئے سر تقریباً آٹھ سے نو سال ہوگئے سر تب یہ نو سال سے نوکری کر رہے ہو جی جی سر یہ جوپ کر رہے نہیں سر اس سے پہلے میں سعودی عربیہ میں تھا اچھا اچھا وہاں بھی کیا کرتے تھے وہاں ہے کمپیٹر اپریٹر تھا سر سر جی میرے کو تو آپ کی لیے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا آپ کا کوئی پی آر کا کچھ اکر بن نہیں سکتا جاب مل نہیں سکتی ایک ہی اگر آپ کو کوئی نشانہ باننا ہے تو اس کا سٹوڈن ویزا کا دیکھ لو اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے آئی ایل ٹی ایس کا دیکھ لو اگر آپ کے اچھے سکور آ رہتے ہیں سیونیچ سے اوپر امن آئی ہوپ کے سیون ان ہائر اگر آتے ہیں تو ایک آپ کوئی نہ کوئی آپ پی جی ڈپلوما کر لو کوئی کمپیوٹر مینجمنٹ یا کوئی بسنس مینجمنٹ اس طرح کا کوئی پوز گرادجوٹ ڈپلوما کر کے دیکھ لو اس کے لیے جو سٹوڈن ویزا کی کافی سیدھے ہوتی ہیں آپ کے پاس پیسہ ہونے چاہیے انگلیش ہونے چاہیے ایڈمیشن ملنا چاہیے اور ایک آپ کو ایک ایسو بھی ہونا چاہیے کہ آپ پڑھنے کیوں جا رہے ہیں کیا آپ کے اس سے ترقیہ ہوں گی کیا سے آپ کا نہیں ہوتا کام کرتے رہی ہیں کیا گی خواہ میں یادرہ athy ہے خدا حافظ خدا حافظ knife ٹھیک ٹھیک